بسم اللہ الرحمن الرحیم سبر کسی چیز کی محرومی کی تاکالیف کو برداشت کرنا سبر کہلاتا ہے زندگی کے شب و روز میں قدم قدم پر مسائب اور اکابٹے ہیں اور ان مشکلات میں راہ حق پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی استقامت جرت اور دل کو مضبوط رکھنا سبر ہے سبر کرنے سے بہت سی دیگر خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ایمان اور توقل میں استقامت پیدا ہوتی ہے سبر نیک عامال کا منبع ہے سبر کا تقاضہ ہے کہ کامیابی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے اور بے قراری کا اظہار نہ کیا جائے اور جن فرائض کی ادائیگی زیمہ ہو ان کو ہمیشہ ادا کیا جائے اور اللہ پر ہر دم بھروسہ رکھا جائے کہ وہ اس کے لیے بہتر کرے گا سبر سے مشکلات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے سبر سے اتمنان پیدا ہوتا ہے سبر کا عجر بے پناہ ہے سبر گناہوں کی مغفریت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ صبر ہر لحاظ سے فائدہ بخش ہے اور اسے اپنانا چاہیے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے کاموں پر تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر ادا کرے تو اس کے لئے بھلائی ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لئے بھلائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ضائف مومن سے زیادہ پسند ہے اور ہر بلائی میں حرس کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو اور آجز نہ بنو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جو اس نے چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا پھر مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے سب مال دے چکے تو ان سے فرمایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے اسے تم سے روک کر جمع نہیں کرتا جو دست سوال درانہ کرنے سے بچتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے اور جو مستغنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گنی کر دیتا ہے اور جو صبر کی سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ ایک قبر کے قریب رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا سے ڈرو اور صبر کرو اس نے کہا آپ اپنا کام کریں کیونکہ آپ کو میری طرح مسئیبت کا سامنا نہیں ہوا عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا اسے بتایا گیا کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ سن کر وہ در اقدس پر حاضر ہوئی وہاں کوئی دربان نہ تھا اس نے ارض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا اس لئے معذرت خواہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے مسلم شریف میں ہے کہ وہ اپنے بچے پر رو رہی تھی حضرت سحیب بن سطان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کس قدر اچھا ہے اس کے جملہ امور خیر و برکت کا باعث ہیں اور یہ بات صرف ایمان والوں کو ہی حاصل ہے اگر اسے باعث مسررت بات پہنچے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی ضرر رسان بات پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے میرے ہاں بندہ مومن کے لئے جب میں اس کے دنیوی محبوب کو لے لیتا ہوں جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک عذاب تھا اللہ تعالی جس پر چاہتا بیجتا اب اللہ تعالی نے اسے امانداروں کے لئے رحمت بنا دیا ہے اب جو شخص تاؤن میں مبتلا ہو اور صبر اور طلب سواب کی نیت سے اپنے شہر ہی میں ٹھہرا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالی نے اس کے لئے لکھ دی ایسے آدمی کو شہید کا سواب ملے گا حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں اور وہ ان پر صبر کرے تو میں ان کے عوض اسے جنت آتا کروں گا دو چیزوں سے مراد آنکھیں ہیں یعنی وہ نبینا ہو کر صبر کرے حضرت عطا بن عبیر ربا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے کہا ہاں کیوں نہیں فرمایا یہ سیافہام عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اللہ تعالی سے میرے لئے دعا کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر صبر کر سکو تو تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کروں اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں پھر عرض کیا میں پردہ ہو جاتی ہوں اس کے لئے دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی اللہ اکبر